مالگاؤں سے امائیم کے امیدوار مفتی محمد اسمائل کے جمعیت علماء مہاراستر کے لیگل سل کے جنرل سیکریٹری گلزار آزمی نے سخت مخالفت کی ہیں گلزار آزمی بے قصور مسلمانوں کے مقدموں کے پیروی کرنے والے پینل کے انچارج ہیں وزرہ کے مفتی محمد اسمائل قاسمی جمعیت علماء کی مالگاؤ شاکھ کے صدر ہیں گلزار آزمی کا کہنا ہے کہ مہاراستر اسمبلی میں مفتی محمد اسمائل کی برزوت شیخ کی کارکرتے کی زیادہ بہتر رہی ہے ہم اندرمائند مہیدی نے گلزار آزمی سے بات چیت کی مہاراست اسمبلی انتخابات کا ڈنکہ بچ چکا ہے مالگاؤں حلقہ اسمبلی سے امائیم کے مدوار مفتی محمد اسمائل جو کہ مالگاؤں جمعیت علماء کے صدر بھی ہیں اور ایک سیاسی اور مذہبی شخصیت کے مالک ہے ان کی مخالپت کی ہیں گلزار آزمی صاحب نے گلزار آزمی جو کہ مہاراست جمعیت العلماء لیگل سل کے جہرل سیکریٹی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مفتی محمد اسمائل کی مخالپت کر رہے ہیں کیونکہ مفتی محمد اسمائل جو ہے وہ جمعیت العلماء ہند ارشادمندی گروپ کا ہی حصہ ہے ایک باتی بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مخالپت کر رہے ہیں مفتی محمد اسمائل کی کہ وہ الیکشن میں جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے دیکھیں میں مفتی سماعیل کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں جمعیت علماء کی حیثیت سے کوئی کسی کی نہ حمایت کر سکتا ہے اور نہ کسی کی مخالفت کر سکتا ہے ہاں انفرادی طور پر ہر شخص کو یہ حاصل ہے کہ وہ جس امیدوار کو اچھا سمجھے گی اس کی حمایت کرے اس کے لئے کوشش کرے جمعیت علماء مسلم مسائل پر مسلمان ایمیلیز جو ہیں ان کو وقتاً فوقتاً مدرور کیا کرتی تھی اور اس میں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو وہ سب کو ہم دعوت دیتے تھے اور وہ آتے تھے مفتی اسماعیل صاحب نے ہماری دعوت پر کبھی بھی زہبت گوارہ نہیں کی کہ وہ دفتر میں آتے اور ہم مسلم مسائل پر جو بات چیز کرتے ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہم نے عاصف کو ہوں یا امین پٹے لو کہ عارف نصیب خان یہ برابر آئے بحیثیت وزیر کے بھی آئے بحیثیت احملے کے بھی آئے خود فوضیہ خانم جو تھی پربنی کی وزیر تھی انسی پی سے تھی وہ بھی آتی تھی ہم مسلم مسائل پر بات کرتی تھی ہم نے عاصف سے کہا کہ مالے گاؤں میں جو فساد ہوا تھا اور کمیشن بٹھایا گیا تھا اس کی کوئی ریپورٹ گورنمنٹ نے ٹیبل نہیں کی لہذا آپ اسمبلی میں اس کا سوال اٹھائیے اور عاصف نے مہاراشتہ اسمبلی میں سوال اٹھایا اور حکومت سے کہا کہ اس کو پیش کیا جائے آپ دیکھ لیجے کہ پانچ سال تک مفتی سماعیل مہاراشتہ اسمبلی کے ممبر رہے آپ اس کی کاروائی دیکھ لیجے میڈٹس دیکھ لیجے اسمبلی کی کہ اوروں نے مسلم مسائل پر کتنی مرتبہ آباد اٹھائی ہے جبکہ آپ یہ بھی دیکھ لیجے کہ عاصف نے مسلم مسائل پر کتنی مرتبہ آباد اٹھائی ہے چاہے وہ مسلم مزرشن کا معاملہ ہو مسلمانوں کی بیجا گرفتاری کا معاملہ ہو بمبلاش دوہزار چھے ہو کے دوہزار آٹھ ہو ان تمام معاملات پر اس نے اسمبلی میں مسلمانوں کی آواز کو اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شک جو مسلمانوں کی آواز کو اسمبلی میں پیش کرے اس کا اسمبلی میں ہونا ضرور ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ بھی جمعیت علمہ کا حصہ ہے تو آپس میں جو ہے جو ریفٹ ہے جو ایک قسم کی درار پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی عادلیگر معاملات نہیں ہے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے مولانا آشرت مرنی کی جمعیت میں وہ بھی ہے مولانا آشرت مرنی کی جماعت میں میں بھی ہوں تو ایسا کوئی سوال نہیں ہے ہم صرف اور صرف مسلمانوں کی نمائندگی بات پر بات کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اور یہ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام علی کی کاروائی کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کتنی مطلب مسلمانوں کے لئے آواز اٹھائی ہے اور آصف نے کتنی مطلب آواز اٹھائی ہے بیان آپ کا یہ بھی آیا تھا کہ ایم آئی ایم کی جانب سے امیدوار اسی بنیاد پر آپ ان کے مقالبت کرتا ہے نہیں میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ ایم آئی ایم کی امیدواریں ان کی مقالبت کرتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے حق میں ایم آئی ایم کو بہتر نہیں سمجھتا نقضان دے سمجھتا ہوں ٹیمپر پسند ابھی ناش ٹرونڈے کے ساتھ مہیردین نیوزیٹین مومبائی